اگر یہ چینل گھوست سپیکس میں میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو کشامدید دیتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں سادھی ساتھ بیل آئیکن ضرور پیس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دینا ناظرین آج ہم بات کریں گے سیالکورٹ سہنے کے حوالی سے سیالکورٹ سہنے میں کا اسلام سے کیا تعلق ہے اور سزا کس کو ہوگی مجرم کون ہے آخر ناظرین وہ وقت جس نے مسلمان تو کیا عالمی انسانیت کو بھی جنجو ڈالا جس نے سب باکستان کی سر شرم سے جھکا ڈالے جس نے اسلام کی سچے پروکاروں کو ہلا کے رکھ دیا جو سچے مسلمان دنیا میں اسلام کی تبلیغ کا درس دیتے دے وہ دنیا کے سامنے شرم سار ہونے لگے قتل تو دنیا میں ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ان قتلوں سے بڑا مختلفتا برحال یہ قتل ایک سازش کیا واقعہ یا مفاد کا قتل بھی ہو سکتا ہے لیکن ناظرین زیادہ دکھ اور تکلیف تو تب ہوئی جب ان قتلوں نے فخر سے اسلام 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 کرنے لگے ناظرین اسلام تو امن کا دین ہے جس میں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اگر سری لنگن شریف این تھا کمارا اگر اسلام مخالف تھا بھی تو ریاست میں قانون موجود ہے جب اتنے سارے لوگ مل گئے ایک انسان کو وحشنا تشد کے ذریعے مار سکتے تھے تو پولیس یا فیکٹری مالکان کو رپورٹ بھی کر سکتے تھے احتجاجاں کام سے بائیکارڈ بھی کر سکتے تھے فیکٹری بند کر کے احتجاج بھی کر سکتے تھے یا ریوڈ بلا کر کے بھی احتجاج کر سکتے تھے جس سے نہ صرف پاکستان کا دنیا کی سامنے بہتر میج ہوتا بلکہ اسلام کا بھی بہترین پروکار ثابت ہوتی کیونکہ دین اسلام صبر برداش اور معاف کرنے کو نہ صرف بہت ترجیح دیتا ہے لیکن ترگیب بھی دیتا ہے ناظرین اصل بات یہ ہے کہ اکر اس کا زمیوار کول ہے اور سزا کس کو ہوگی تاہم جو گفتاریاں ہوئی ہیں وہ ساؤ سے تجاوز کر گئی ہیں اور قتل کرنے والا ایک حجوم تھا تاہم ایک قتل کی سزا پوری حجوم کو نہیں دی جا سکتی لیکن اس پوری ساتشاہ بھی کوئی مرکزی کردار ضرور ہوگا ناظرین اب یہ مجرم کوٹ کی گرفت میں آئے ہے تو اپنے آپ کچھ دن جیل میں رہنے کے بعد سچو کولنا شروع کر دیں گے تاہم اس قتل کی سزا ملنی ضرور چاہیے چاہے جتنے بھی زمیوار ہوں ناظرین اہم بات یہ ہے کہ فوٹیج میں نظر آنے والے تمام لوگ جو سری لنکن شہری کو بے دردی سے مار رہے ہیں وہ کسی بھی انگل سے بے شکل سے نہ صورت سے اور نہیں کہ دار سے مسلمان لگ رہے ہیں لہذا ان کا اسلام کا نام لینا بھی محض اپنے آپ کو بچانے کی ایک کوشش تھی لیکن ہمیں امید ہے کہ اس مجرم کو بخشا نہ دیا جائے گا جو انہیں نہ صرف ایک بے حمرہ قتل کیا بلکہ اسلام کو دنیا کو اس سامنے بدنام کرنے کی بھی کوشش کی راضی نیس پورے واقعے میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی تمام مقفقرین عالمی دین اور خطیبوں نے نہ صرف اس قتل کی مذہبت کی لیکن قاتلوں کی سزا کا مطالبہ بھی کیا برحال اس قتل کی جتنی بھی مذہبت کی جائے بہت کم ہے اور ہر وہ سچا مسلمان اس بات سے متفق ہے کہ اسلام کا اس قتل سے کوئی واسطہ نہیں اور نہیں اسلام کی اس کی اجازت بھی دیتا ہے یہ محض درندے صرف انسانوں کی جانب سے ایک قتل ہے اور اس کو قتل ہی سمجھا جائے اس قتل کو اسلام سے کسی بھی میڈیا سوشل میڈیا یا کسی بھی میڈیا پہ اسلام کے ساتھ نہ جوڑا جائے ناظرین آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ساتھ ہی اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا شکریہ